اردو شائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کیجئے ناظرین محترم منشی محمد الدین کتاب تاریخ اقوام کشمیر میں لکھتے ہیں کلمر و جمعوں کے ظلہ اودمپور میں چنینی ایک جاگیر ہے جس کے راجگان چندر بند سی راجپوت ہیں اور یہ لوگ خود کو تھگ راجپوت کہلواتے ہیں سامین تھگ نام کی وجہ تسمیہ کے متعلق وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ کے زمانے میں چنینی کا ایک ہندو راجپوت بادشاہ کے انصاف اور قدردانیوں کے چرچے سن کر بادشاہ کو ملنے کے لیے کشمیر روانہ ہوا ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس کی ملاقات ایک مسلمان درویش سے ہو گئی اور ہندو راجپوت نے چند روز اس فقیر کے پاس قیام کرنے کا فیصلہ کیا ناظرین اس درویش کی کامل صحبت کے اثر سے انہی اجام میں وہ راجپوت مسلمان ہو گیا اسلام کی قبولیت کے بعد اس درویش نے اسے دینی فتوحات کے علاوہ دنیاوی ترقیوں کی بھی خوشخبری سنائی اور ساتھ ہی بادشاہ کے پاس جانے کی اجازت بھی دے دی ناظرین جب وہ نو مسلم راجپوت بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس کی شجاعت اور جسامت کو دیکھ کر اسے اپنی فوج میں ایک ممتاز عوضے سے نواز دیا اسی دوران اس نو مسلم راجپوت نے کشمیر میں ہی شادی کر لی اور اللہ تعالی نے اس کو اولاد سے بھی نواز دیا لیکن اس قدر کمبے کی موجودگی کے باوجود اس نو مسلم جوان نے اچانک ہی بادشاہ کی ملازمت ترق کر دی اور عبادت الائی اور ریاضت کو ہی اپنا اڑنا بچھونا بنا لیا ناظرین جب اس نے ملازمت ترق کی تو بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور عزراء قدردانی کہا کہ بتاؤ تمہیں ہمارے ہاں کی گئی ملازمت کا کیا حاصلہ دیا جائے تو اس نو مسلم نے جواب دیا کہ میرے لیے بس مسلح بچھانے اور نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی سی جگہ ہی کافی ہے ناظرین خاند کی جہ سادگی دیکھ کر اس کی بیوی تلملاہ اٹھی اور اس نے ایک لمبی چوڑی درخواست بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دی جس میں اس نے اپنے شوہر کے استیفہ اپنی ضروریات اولاد کی پرورش اور شوہر کی خدمات کا حوالہ دیا اس درخواست کے جواب میں بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا یہ شخص تو بڑا تھگ نکلا خود تو خاموش رہا مگر بیوی سے درخواست کروا دی لہٰذا کچھ دیر خاموشی کے بعد بادشاہ نے اپنا فیصلہ سنایا کہ جس گاؤں میں وہ لوگ مقیم ہیں وہ انہی کی جاگیر بنا دی گئی اور وہیں سے وہ تھگ راجبوت مشہور ہو گیا اور ان کی آنے والی اولادوں نے بھی تھگ راجبوتوں کے نام سے شورت پائی ناظرین ایک روایت کے مطابق کشمیر میں شیخ ابراہیم ولی تھگ بابا کے نام سے مشہور تھے ان کا وسال 1091 ہجری میں ہوا اور ان کا مزار نوکدال میں واقع ہے ناظرین اس وقت تھگ راجبوت زیادہ تار اودمپور میں آباد ہیں جبکہ اس کے علاوہ ان لوگوں کے کئی خاندان بھدرورہ، کشتوار، سری نگر، اسلام آباد، پادر اور راجوری میں بھی رہائش پذیر ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اردو شائن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ